اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور کروڑوں درودوں سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی علیہ وآلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پرگرام روشنی سب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ پیر اور منگل کو گزشتہ دو دنوں میں درود کی روشنی ایک ایسی ہمیں محسوس ہوئی پرگرامز میں درود کی حلاوت ایسی محسوس ہوئی کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ محفل درود سج گئی ہے اور دو دن سجی رہی ہے آج پھر اس کا تسلسل قائم و دائم ہے الحمدللہ اور اسی فضا میں پرگرام ہو رہا ہے کہ آیا درود پاک کی جو برکات ہے جو فوائد ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی ہم آج یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا افضل ترین درود کون سا ہے پھر بہت سے ذہنوں میں یہ سوال بھی ہوتا ہے اور بہت سے محترزین یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جناب درود تو صرف درود ابراہیم ہے باقی آپ نے جو بنائے ہوئے اپنی طرف سے اس میں سیغے ایسے ہیں اور یہ ہوں ہیں اور یہ ہوں محترز کا کام ہے اتراز کرنا لیکن جسے محبت ہے وہ حضور پر درود پڑھتا رہتا ہے تو اس حوالے سے پھر درود نہ پڑھنے والے کے لیے جو وائیدات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے پھر آپ علیہ السلام پر جب ہم درود پیش کرتے ہیں عمومی طور پر جب درود پیش کیا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام آپ کی آل پاک آپ کے اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بلکہ ازواج اور آپ کی بنات تمام پر جو ہے اولیاء امت پہ تک درود پاک بھیجا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ درود کو کس انداز میں اور یہ جو ذکر ہے کس انداز میں آنا چاہیے اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گا علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ہمارے پہلے مہمان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ممتاز و معروض اسکالر مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یہ جو بات ہے اس حوالے سے میں چونکہ ابتدان میں نے سرنامہ کلام میں بھی یہ بات شامل کر دی کہ افضل ترین درود جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا افضل ترین درود کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابع کے بدرد دجا تم پہ کروڑوں درود تہبہ کے شمس و دہا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے ادھار کے جو طریقے ہیں انہی میں سے ایک طریقہ حضور جانعالم علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا بھی ہے اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے یعنی رحمت نازل فرماتا ہے اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور ہمیں بھی یہ حکم ہے اہل ایمان کو کہ جو ایمان والا ہے وہ محبوب پہ کسرت کے ساتھ درود و سلام بھیجے تو ہم کہ ساتھ درود و سلام بھیجتے ہیں سرکار کی شان اور ظاہر ہوتی ہے اور بلند ہوتی ہے پہلے ہی ان کی شان ورہ ورہ ہے اس کا ادھار اور زیادہ ہوتا ہے تو یہ بات کہ درود شریف ایسے برکات ہے ہم پہلے بھی اس پر گفتگو کر چکے آج یہ بات کہ افضل ترین درود شریف کون سا ہے دیکھیں ہم پہلے دیکھتے ہیں عبادات کو کہ عبادات کے اندر افضل ترین عبادت کون سی ہے تو جتنی عبادات ہیں ان کے اندر سب سے افضل عبادت نماز کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ نماز وہ عبادت ہے بروز قیامت حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا سوال اسی عبادت کے بارے میں ہونا ہے نماز کے بارے میں یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے براہ راست اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے نماز افضل ترین عبادت تو یہ دیکھ لیں کہ افضل ترین عبادت کے اندر درود شریف کون سا مقرر کیا گیا ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب افضل ترین عبادت نماز میں درود شریف جو مقرر کیا گیا ہے وہ ہے درود ابراہیمی تو جو افضل ترین عبادت میں درود شریف مقرر کیا گیا ہے تو لا محالہ وہی درود شریف افضل ترین ہے تو اس بات پہ تو علماء امت متفق ہیں کہ درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے درود ابراہیمی بچے بچے کو یاد بھی ہے اب یہ بات کہ جناب یہ جو درودِ ابراہیمی جو ہے یہ افضل ترین درود ہے تو آیا ہر حالت میں یہی معاملہ ہے نماز ہو یا غیر نماز ہو نماز میں ٹھیک ہے افضل ترین یہی ہے نماز کے سوا بھی افضل ترین یہی ہے تو جناب بالکل نماز کے سوا بھی افضل ترین درود یہی ہے نماز کے اندر بھی افضل ترین درود شریف یہی ہے نماز کے علاوہ بھی افضل ترین درود شریف یہی ہے رہ گئی یہ بات کہ جناب درود ابراہیمی کے اندر جو ہے وہ سلام کا ذکر نہیں ہے جبکہ جو آیت درود ہے جس کے اندر درود شریف کا ذکر ہے اور ساتھ حکم دیا گیا ہے اہل ایمان کو تو وہاں درود اور سلام دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جبکہ درود ابراہیمی کے اندر تو سلام موجود نہیں اور نماز کے اندر تو چونکہ پہلے سلام آ چکا ہے اس لئے درود ابراہیمی مقرر کیا گیا کہ جناب بغیر سلام کی ہے تو نماز میں تو ٹھیک ہے لیکن نماز کے باہر جو ہے وہ درود ابراہیمی کے اندر چونکہ سلام نہیں ہے تو اس لئے درود ابراہیمی افضل نہیں ہونا چاہیے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں اور بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کو مقروع تحریمی تک کہہ دیا کہ جناب نماز کے باہر جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا جو ہے مقروع تحریمی ناجائز ہے استغفراللہ درود ابراہیمی نماز کے باہر بھی مقروع ہونا دور کی بات افضل ترین درود ابراہیمی ہی ہے نماز کے باہر بھی اب رہ گئی یہ بات کہ سلام اس میں نہیں ہے تو دیکھیں بات سنیں کہ سلام بھی مستقل عبادت ہے اور درود شریف بھی مستقل عبادت ہے دونوں کا مستقل حکم ہے درود ہم نے مستقل بھیجنا ہے سلام مستقل بھیجنا ہے آیت درود میں تو سلام بھیجنا ہے سلام بلکل ذکر ہے لیکن یہ بات کہیں بھی نہیں فرمائی گے کہ دونوں ملا کر کرو گے تو درود ہوگا اور ملا کر نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا اور بعض حضرات نے جو یہ لکھا بعض کتب کے اندر بھی ہے کہ جناب جس درود کے اندر سلام نہ ہو تو وہ کہتے ہیں سلاة البطرہ کہ یہ کٹا ہوا درود ہے آدھا درود ہے تو اس پہ بھی علماء کرام کے واقعات بھی موجود ہیں بشارتیں موجود ہیں خواب موجود ہیں کہ بھئی درود کٹا ہوا بلکہ ایک بزرگ نتو خواب دے گا سرگاری صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضور سے پوچھا درود کوئی کٹا ہوا نہیں ہوتا درود درود ہوتا ہے تو درود کے اندر اگر سلام نہ بھی ہو تو وہ مستقل ایک حکم کی پیروی کی جاری ہے ہاں سلام بھی مستقل آپ نے پڑھنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ درود شریف بھی پڑھ لیں درود و سلام دونوں شامل ہو لیکن ایسا نہیں کہ درود ابراہیمی کو آپ نگیٹ کر دیں یا نظر انداز کر دیں یہ بنیاد بنا کر کہ جناب درود ابراہیمی کے اندر سلام نہیں ہے درود ابراہیمی میں سلام ہو یا نہ ہو بہرحال افضل ترین یہی ہے باقی یہ الگ بات ہے کہ ٹھیک ہے بدل بدل کے بھی پڑھنا چاہیے دل جو ہے وہ انسان کا جس میں خوشو ہو خوضو ہو بندے کو جس میں زیادہ حضور جانعالم علیہ السلام کی محبت حاصل ہو کیونکہ ایک بات جو رٹی رٹائی ہوتی ہے تو رٹی رٹائی بات بار بار کہنے سے وہ حلاوت پیدا نہیں ہوتی جو حلاوت بدل بدل کے اس انداز میں پیدا ہوتی ہے جس میں آپ کا حضور قلب ہو اصل تو عبادات میں حضور قلب مطلوب ہے تو حضور قلب آپ کو جس میں حاصل ہو رہا ہے تو آپ کے حق میں افضل وہی ہے لیکن عمومی طور پر عام حالات میں درود ابراہیمی جو ہے وہ افضل درود ہے درود کے کیا شانعال حضرت امام علیہ السنت رائی مولا نے کہا درودیں صورت حالہ محیط ماہ تیبہ ہیں برستہ امت آسی پہ اب رحمت کا پانی ہے وہ کہتے ہیں علم حیت والے کہ حالہ جب ہوتا ہے نا تو اس وقت یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اب بارش برسنے والی ہے تو کہتے ہیں حضور قلب علیہ السنت تو سلام چاند کی طرح ہے اور ہماری درود جو ہے یہ حالے کی طرح ہے درود سورت حالہ محیط ماہ تیبہ ہیں برستہ تو اب بارش ہونی چاہیے تو کہا بھائی درود سورت حالہ جمع ہو گئے ہیں تو بس انتظار کرو برستہ امت آسی پہ اب رحمت کا پانی ہے کیا کہنے ہیں افضل ترین درود اور پھر اس کی وجوہات کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا وہ وجوہات بھی بیان فرما دی اور درود ابراہیمی کے حوالے سے بھی آپ نے کلمات ارشاد فرما دی اب آپ نے ارشاد فرمایا ہم مفتی ارشاد صحیبی صاحب کی جانئے پر مل صاحب کیا فرمائیے گا کہ کہا جاتا ہے جیسے میں نے سلامہ کلام میں ارز کیا کہ درود ابراہیمی ہی کو درود سمجھا جاتا ہے اچھا بقیہ جو درود ہیں ان سے انکار کیا جاتا ہے کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے جیسے کہ علماء حضرات فرماتے ہیں مختلف درودوں کے حوالے سے مختلف اس کی طریقہ کار بیان فرمایا گیا اس کی تعداد بیان فرمایا گیا آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ کے سطح تک جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے بڑے تفصیلی انداز میں اس کو مختلف جہتوں سے بات کو بیان فرمایا ہے چونکہ ہمارے موضوع کا تعلق ہے درود کے ساتھ اگر ہمارے گفتگو کے عنوان میں درود و سلام یہ دونوں کلمات ہوتے تو یقینا ہم اسی اینگل سے اپنے سامین کے سامنے کوئی بات رکھ رہے ہوتے چونکہ ہمارے موضوع کا تعلق درود کے ساتھ ہے اس وجہ سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ سورہ احضاب کی ففٹی ٹو اس میں جو حکم آ گیا کہ یا ایہو اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کی تو ہمیں سمجھ ہے کہ ہم کیسے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو درود کیسے پڑھیں تو اس میں آقا علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب کئی مواقع پر عطا فرمایا اور کئی پوچھنے والوں کو عطا فرمایا اور اس کے اکثر کالمات تو یہی ہیں جو درود ابراہیمی کے ہیں اور جو نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے یہی بخاری شریف کی روایت میں درج ہیں یہی کالمات اور یہ حدیث اپنی قوت کے اعتبار سے باقی تمام کالمات بیان کرنے والی روایات سے آلہ ہے لہٰذا یہ نماز میں یہی شامل ہوا اب جو سوال کا تعلق ہے کہ جو لوگ اس کے علاوہ دیگر درود پاک جو مختلف کالمات کے ساتھ مختلف سیغوں کے ساتھ اور آقا علیہ السلام کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ذکر ہوئے جو شخص یہ کہتا ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود نہیں پڑھنا چاہیے یا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی اور درود نہیں ہے تو یہ در حقیقت حدیث سے لاعلمی کے مترادف ہے اگر کسی شخص کی نظر سے احادیث گزری ہیں تو اگر کوئی عالم ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ نہ کیا ہو تو لہٰذا بخاری شریف مسلم شریف یا سحا اور سحا کے علاوہ دیگر جو کتب احادیث ہیں جو ہمارے بنیادی ماخذ کے طور پر مروج ہیں ان اگر تمام کتب احادیث کو دیکھا جائے تو خود آقا علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کئی قسم کے درود ہمارے سامنے آتے ہیں تو جب احادیث میں ہی موجود ہوں کئی قسم کے درود اور کئی کلمات کے ساتھ اور کئی ناموں کے ساتھ صفاتی ناموں کے ساتھ تو پھر کوئی شخص اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے ہاں صرف ایک کوئیسٹین تو کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے فضیلت کا جس کا جواب جس کا حضی صاحب نے دیا تو یہ بات تو کی جا سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی درود نہیں یا اس کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے یا کوئی شخص اس کے علاوہ کوئی اور درود پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے کا فائدہ نہیں جس درود میں بھی صلات کا لفظ شامل ہوگا تو وہ درود ہی شمار کیا جائے گا اس کے کلمات جیسے ہوں اس میں ایک اور بات کی طرف بھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا اور میں سمجھتا ہوں اچھا اگر مفتی صاحب آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد پھر جو مفتی صاحب نے بات اشارت فرمائی اس پر جو آپ اس کی وضاحت اور اس پر حوالے سے کلام فرمائیں گے وہ بھی شامل کریں گے وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا آپ کا خیر مقدم ہے اور بہت اچھی ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت امدہ کلمات آپ تک پہنچ رہے ہیں درود شریف کے حوالے سے ہم اپنے معاملات زندگی میں جب اس کو شامل کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے اگر ہمیں اویرنس ہو اس کے حوالے سے آگئی ہو اگر تو اس میں مزید حلاوت پیدا ہو جائے گی پڑھنے میں کہ جناب کیا لطفہ رہا ہے پڑھنے کا اور اس طرح پڑھنا چاہیے کیا فرما رہے تھے آپ کے کوئی بات میں چاہتا ہوں اس کو بھی آپ فرما رہا ہے میں یہ اذکر رہا تھا کہ درود پاک میں جتنے بھی کالمات ہوں اور سیغے بدل کے ہوں یا آقا علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ صفاتی اسماح کا مختلف انداز میں تذکرہ ہو یہ سب اپنی اپنی جگہ پر نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے اور اس میں اظہار محبت بھی ہے لہذا مختلف قسم کے درود پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اس کا تعلق فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق انسان کے ذوق کے ساتھ بھی ہے عربی کی فصاحت اور بلاغت یا کسی بھی زبان کی فصاحت اور بلاغت اس اینگل سے دیکھا جائے تو یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے کہ صرف چند مخصوص الفاظ کے ساتھ ہی اس کو محدود کر دیا جائے لہذا آقا علیہ السلام پر درود بھیجنے میں اگر فصاحت اور بلاغت کا استعمال نہیں کرنا اس کا اظہار نہیں کرنا تو پھر اور کہاں کرنا ہے اور لہذا یہ جو تنوہ ہے جو ورائٹی ہے کالمات کی اور سیغوں کی وہ خود احادیث مبارکہ سے ثابت ہے تو جو لوگ یہ کہتے یا سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور درود نہیں یا نہیں پڑھنا چاہیے تو وہ ان کی بات لاعلمی پر مبنی ہے اور احادیث کے متعالہ سے بے خبری پر مبنی ہے اب اس کا دوسرا ذوقی پہلو بھی لیا جائے جس کی طرف مفتی صاحب نے شارعہ بھی فرمایا تھا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک جیسے کالمات پڑھ پڑھ کے تو انسان اس کا یوسٹو ہو جاتے ہیں آدھی ہو جاتے ہیں جب آدھی ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کا ذوق نصیب نہیں ہو رہا ہوتا ہے لہٰذا ذوق کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ کالمات کو بدل بدل کے پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کا اظہار محبت اور آقا علیہ السلام کی ذات سے قلبی وبستگی جو ہے اس کو چارچاند لگ جاتے ہیں اور اگر ہم اپنے اکابرین اور اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور انہوں نے کس طرح کے درود لکھے انہوں نے تو آقا علیہ السلام کے تمام صفاتی نام مبارک سبانہ اللہ بلکہ قرآن مجید سے اخذ کر کے ایسے ایسے صفاتی ناموں کو شامل کیا درود پاک کے اندر جس سے آقا علیہ السلام کی شان کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے عقیدے کی عقیدے کو ایک نئی غزا بھی مل رہی ہوتی ہے اور درود پاک کے اندر بھی ایک تنگو پیدا ہوتا ہے تو لہٰذا جو بھی درود پاک کے کلمات ہوں ان کو پڑھا جا سکتا ہے پھر اس میں ایک اور فرق بھی ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ درود کے کلمات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجاہ ہوتی ہے دعا ہوتی ہے اور جو آقا علیہ السلام نے کلمات سکھا ہے ان میں اکثر روایات میں یہیں سے شروع ہوتا ہے اللہم صلی علیہ محمد پھر آگے کلمات آتے ہیں اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہیں ایسے ہوتا ہے کہ بندے کی طرف سے خود کی طرف سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں ہم درود بھیجتے ہیں تو لہٰذا ان سیکھوں کے فرق کے ساتھ بھی درود بھیجنا اور پڑھنا جائز ہے اس میں شدت کی وجہ وسط ہے وسط میں علم بھی ہے عقیدت بھی ہے محبت بھی ہے اس کا اظہار بھی ہے بہت امدہ ایک بات بہت خوبصورت ارشاد فرمائی آپ نے یہ جو کلمات ہیں جو سیغے ہیں آپ بدل بدل کر پڑھتے ہیں تو یہ ایک تنوہ نظر آتا اس میں ایک مزاج کو انہیں ایک فرحت ملتی ہے یہ محبت کی بات ہے اصل میں درود دے ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں مختلف پھول سجے ہوئے ہیں سیغوں کی صورت میں تو آپ اس سے کیفیت حاصل کریں اس سے برکت حاصل کریں اعتراض نہ کرنا اس پر اچھا درود شریف آل کے بغیر پڑھنا نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں سوالے اس پر ایک تو میں پہلے سلام کا بھی چونگے ذکر بار بار ہماری گفتگو میں آئی رہا ہے تو ایک وہ بات بھی واضح کر دیتا ہوں پھر آل کی طرف ہم آتے ہیں کہ اکیلہ درود پڑھنا اور اکیلہ سلام پڑھنا اس کی اپنی مستقل حیثیت جیسے میں نے پہلے کہا ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ جناب اکیلہ درود جو ہے وہ مکروح ہے اسی طرح اکیلہ سلام بھی مکروح ہے دونوں ملا کر پڑھے جائیں تو ٹھیک ہے الگ الگ ہوں گے تو مکروح ہے یہ بعض علماء کا موقف ضرور ہے لیکن یہ ہمارا مختار نہیں ہے بالخصوص علماء حنفیہ کا چونکہ ہم فقہ حنفیہ کو فالو کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو بقاعدہ مختار کال اور مفتبی جس پہ فتوہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف بھی مستقل ہے سلام بھی مستقل ہے تو اکیلہ درود بھیجنا بھی مکروح نہیں ہے کوئی اس میں کراہت نہیں ہے اکیلے سلام میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے اکیلہ درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے اکیلہ سلام بھی پڑھا جا سکتا ہے ہاں بہتر یہ ہے اولہ یہ ہے کہ درود شریف اور سلام دونوں ملا کے پڑھ لیے جائیں یا الگ الگ پڑھنے ہیں تو بھی ان کو الگ الگ اس طرح پڑھا جائے کہ دونوں حکموں پر عمل ہو جائے یہ تو بات ہو گئی اکیلے درود اکیلے سلام کے حوالے سے اب آ جائیں آپ کے اس سوال کی طرف کے آل کا ذکر سبحان اللہ مسلمانوں کا شروع سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ مسلمان جب درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور جانِ عالم علیہ السلام سے چونکہ محبت کرتے ہیں تو حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شہ سے محبت کرتے ہیں جب حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شہ سے محبت ہے تو حضور کی آل سے کتنی محبت ہونی چاہیے تو حضور سے ہر نسبت حضور سے جائے وہ ہمیں محبوب ہے تو حضور کی آل تو کیا ہی بات ہے کیا کہنے ان کے ہم قربان ہیں حضور کی آل پر اور شروع سے مسلمان قربان ہوتے چلے آ رہے ہیں تو مسلمانوں کا شروع سے یہ دستور چلا رہا ہے کہ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو ساتھ حضور جانے عالم علیہ السلام کی آل کا ذکر کر کے آل پر بھی درود بھیجتے ہیں تاکہ ان پہ بھی رحمت نازل ہو ان کے صدقے ہم پہ بھی رحمت نازل ہو اور اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی خوش ہوں اور اللہ کے محبوب نے اپنی آل کے حوالے سے اپنے اہلِ بیعت کے حوالے سے جن حقوق کا فرمایتا ہوں ان حقوق پر بھی عمل ہو جائے اور اللہ کے محبوب جب خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے تو اس طرح آل کا ذکر ملا کر درود شریف میں کرنا چاہیے جو بھی اسی کا عام طور پر ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے اس میں آل کا ذکر ہوتا ہی ہے اور جو شارٹ کٹ درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر بھی آل کا ذکر موجود ہے اور اس بات کی طرح بھی اس سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ جناب درودِ برحیمی جو حضرات کہتے ہیں کہ صرف خاص ہے درودِ برحیمی کی سوا درود نہیں پڑھ سکتے دیکھیں بڑے بڑے محدثین نے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے باقاعدہ جو باقاعدہ حدیث نریٹ کرنے والے ہیں حدیث ٹرانسمنٹ کرنے والے ہیں بلکہ کتابیں لکھنے والے ہیں ان کے ہاں بھی شروع سے یہ سیغہ رائج رہا ہے تو پتہ چلا کہ درودِ برحیمی کے ساتھ خاص نہیں ہے درود درودِ برحیمی کے سوا بھی درود شریف جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے اور حضور جانہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ تو درود بھیجنے چاہیے بلکہ بعض حضرات نے تو فرطِ محبت میں یہاں تک فرمایا ہے کہ حضور کی آل کے ذکر کیے بغیر اگر درود پڑھا جائے تو یہ درود جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتا تو بعض حضرات نے فرطِ محبت میں یہاں تک درست ہے دیکھیں حقیقی بات تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں جب تک کوئی نسے سری نہ ہو کسی بات کے بارے میں کیونکہ غیبی امور ہیں نا غیبی امور کے اندر تو نس درکار ہوتی ہے سرکار علیہ السلام سے منصوب کر کے بات کہی جاتی ہے کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو ادھورہ درود نہ بھیجو ہمارے جو مسادر حدیث ہیں کتب حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں یہ مشہور بہت ہے لیکن جو ہماری مستند کتب حدیث ہیں ان میں کسی سند سے مطمت علیہ طریق سے کسی مطبر کتاب سے یہ ثابت نہیں کہ اس کو جائے وہ صلاة البطرہ کہا گیا ہو کٹا ہوا درود کہا گیا ہو باقی یہ الگ بات ہے کہ تو میں نے پہلے ہی ارز کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی آل کا ذکر کرنا چاہیے حضور کی آل کا ذکر کرنا ان کے حضور خراج عقیدت پیش کرنا یہ بندے کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور فلاہ کا زامن ہے حضور کی آل کا ذکر کرنا ہی چاہیے دیکھیں یہ الگ بات ہے درود شریف قبول ہوگا یا نہیں ہوگا قبول ہونا نہ ہونا اپنی جگہ پہ بات یہ ہے کہ حضور کی آل کا ذکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے حضور کی آل کا ذکر ہونا چاہیے حضور کی آل کے ذکر سے ہمیں خوش ہونا چاہیے تو ہم حضور جانے علیہ السلام کی آل کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اور درود شریف بھی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی حضور جانے علیہ السلام کی آل کا ذکر کرتے ہیں اب ایک اور اہم بات یہ کہہ دوں کہ دیکھیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک ہے بل استقلال درود پڑھنا اور ایک ہے بطبع درود پڑھنا بل استقلال جو درود ہے براہ راست بلا واسطہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ خاص ہے آپ انبیاء کرام اور مرسلین کے سوا کسی اور کے لیے چاہے جو ہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا بزرگ کیوں نہ ہو چاہے صحابہ کرام ہو چاہے لے بیت اطار ہو کسی کے لیے براہ راست بلا واسطہ درود نہیں بھیج سکتے براہ راست بلا واسطہ درود کو علماء امت نے مقروح قرار دیا یہ خاصہ ہے کس کا انبیاء کرام علیہ السلام کا مرسلین کا ملائکہ کا ہاں بطبع جو ہے بطبع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے درود بھیجا حضور جانے علیہ السلام پر یا انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر اور اس کے بعد اس کے اتباع میں بالواسطہ انڈائریکٹ آپ نے درود بھیجا وہ آپ آل پہ بھیجیں سبحان اللہ اصحاب پہ بھیجیں سبحان اللہ کسی اور بزرگ کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے سارے مسلمانوں پر بھیج دیں بات سیئے تو درود کے ایسے بھی ہیں جنہیں گے در جمی مسلمی جمی مسلمات کا ذکر بھی موجود ہے بزرگوں سے وہ بھی ثابت ہے تو بالاستقلال درود یہ خاصہ ہے حضور جانے علیہ السلام کا انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا ملائکہ کا بطبع درود ہے وہ ضرور بھیجنا چاہیے آل پہ تو کیا ہی بات ہے آل پہ بھی بھیجنا چاہیے اصحاب پہ بھی بھیجنا چاہیے سارے جتنے لیکھ مسلمانوں کو بھی شامل کرنا چاہیے لیکن آل کا تو بہرحال چونکہ شروع سے مسلمانوں کا دستور چلا آ رہا ہے اس کو اس دستور جو مسلمانوں کا چلا آ رہا ہے اس سے ہٹنا نہیں چاہیے کیا خصورت انداز میں درود شریف پر بات ہو رہی ظاہر ہے چشتی ایک ان میں ایک فیض بھی ہے سلسلہ چشت کا حضرت کو علمہ سیدہ مسئل شاہ صاحب قازمی رحمت اللہ تعالیٰ فیض تو جب یہ صاحبانے نسبت درود پر بات کریں گے تو پھر ایسا ہی لطف آئے گا اور ایسی ہی کیفیت ہوگی اچھا درود شریف نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ شاہر لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے نماز پڑھ لی نماز میں درود ہو گیا یہ بھی بڑا ہے کہ لوگوں کو بزاؤں میں خود یہ بات کہی جاتی ہے نماز پڑھ لی درود ہو گیا اب کیا اس کے لیے علیکس سلام پڑھا جائے یہ فرمایے گا کہ درود نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں دیکھیں درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلت اور ترغیب آئی ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ کوئی بھی شخص جو صاحب ایمان ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ درود پاک سے احتراز کرے یا اس میں بخل کرے تو درود پاک کے بارے ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت وہ لوگ کریں گے کہ جو کسی مجلس میں جمع ہوئے اور وہاں اللہ کا ذکر ہوا نہ مجھ پر درود پہ جا گیا اگر کسی مجلس میں ملے اور آقا علیہ السلام پر درود نہیں بھیجا گیا تو فرمایا وہ مجلس قیامت کے دن فرمایا وبال ہوگی پھر فرمایا کہ وہ حسرت بنے گی اور لوگ آرزو کریں گے کہ کاش ہم نے اس مجلس میں جب جمع ہوئے تھے دو چار لوگ تو آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑا ہوتا ایسے ہی جو شخص آقا علیہ السلام پر درود پاک اگر نہیں پڑتا اس میں بخل کرتا ہے اس کی طبیعت میں بخل ہے یا لا پروائی ہے یا وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوا اور اس سے غافل ہے تو اس کے لیے محرومی ہی محرومی ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ اس فضیلت سے محروم ہو گیا جو اللہ رب العزت نے درود پڑھنے والوں کے لیے رکھی درود پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر درود بھیجتا ہے تو جس نے حضور پر درود نہیں بھیجا تو وہ اللہ کی اس صلات کی صورت میں جو رحمت اس پر نازل ہونی تھی اس سے محروم ہوا پھر اسی طرح درود کے جتنی براکات ہیں کہ دس نیکیاں ملتی ہیں دس درجات بلند ہوئے دس گناہ معاف ہوئے تو وہ اس تمام سے بھی محروم ہو گیا اور پھر جو آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت میں فرمایا کہ جب کوئی دعا سے اول و آخر اگر درود پاک نہیں پڑتا تو اس کی دعا ہی ہجاب میں رہتی ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی تو اگر کوئی درود نہیں پڑتا تو اس کی دعا قبولیت سے محروم ہو سکتی اچھا یہ اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے دعا قبول نہیں ہوتی دعا ہم مانگتے رہتے ہیں تو اگر دعا میں درود شامل ہوگا تو پھر وہ دعا جو ہے اس کے مستجاب ہونے کے بہت امکانات بڑھ جائیں گے ایک مختصر سا وقف ہے وقف کے بعد لوٹائیں گے تو مفتی صاحب انشاءاللہ مزید ارشاد فرمائیں گے اپنے کلمات ہمارے ساتھ رہی ہے جناب درود نہ پڑھنے کے درود شریف نہ پڑھنے کے نقصانات ہمیں چاہیے کہ ہم جب درود کہیں تو درود شریف کہا کریں چونکہ یہ حضور کی بارکہ میں پیش کیا جا رہا ہے اس کا ایک اپنا پروٹوکول ہے اس کی اپنی تعظیم ہے تقدیس ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جی درود شریف نہ پڑھنے کے نقصانات پر بات فرم جی اگر کوئی شخص درود پاک نہیں پڑھتا تو میں تو یہ ارس کروں گا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر غور کریں کہ اس کے پڑھنے میں رکاوٹ کیا آ رہی ہے اگر تو وہ اسے غیر ضروری سمجھتا ہے تو بھی یہ دین کی تعلیمات کے خلاف ہے اور اگر وہ اسے باعثِ عجر و ثواب نہیں سمجھتا تب بھی یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے اور اگر اسے آقا علیہ السلام کی ذات سے وہ محبت نہیں جو اس سے درود پڑھوائے تب بھی آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کا کم ہونا یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے لہذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ارادتاً درود پاک کم پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے تو اسے تو اس اس انگل سے غور کرنے کی ضروری ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو لاعلمی اور بے خبری کی اندر غافل ہیں کہ انہوں نے کبھی ان چیزوں کو غور نہیں کیا یا ان کو اویئرنس نہیں اور انہوں نے کبھی پڑھا نہیں کہ درود پاک کتنا ضروری ہے پڑھنا چاہیے اور اس کے فضائل کیا ہیں اس کی ترغیب کتنا آئی ہے تو جو شخص بے خبر ہے لاعلم ہے اس چیز سے تو وہ ایسے سمجھیں بہت بڑے خیر کے سرچشمے سے لاعلم ہے یہ اتنا بڑا خیر کا سرچشمہ ہے درود پاک کہ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض حکام اور عبادات کے بعد میرے پاس جو وقت بچتا ہے میں اس کے چار حصے کرتا ہوں ایک حصے میں درود پاک بڑھتا ہوں اور باقی تین حصے دیگر اذکار وضائف اور عبادات تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے ہو سکے تو اور بڑھا دو پھر اس نے فیفٹی فیفٹی کر لیا پھر حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس جو فرض عبادات کے بعد وقت بچتا ہے میں وہ آدھا درود پاک پر صرف کرتا ہوں تو آقا علیہ السلام نے سن کے دعا بھی دی تحسین بھی فرمائی پھر فرمایا اور بڑھا دو تو اس نے تین حصے پھر اس نے آخری بار آیا تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب فرض عبادات کے بعد میرے پاس جو وقت بچتا ہے میں سارا درود پاک ہی پڑتا ہوں تو آقا علیہ السلام اتنے خوش ہوئے اور اس کے لئے دعا فرمائی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس عبادت کو حدیث میں اتنا بڑا درجہ دیا گیا تو جو شخص اس کی طرف غیر متوجہ ہے تو وہ بہت بڑی سعادت سے محروم ہے اور آقا علیہ السلام نے ایسے شخص کو بدبخت فرمایا شقی یہ کلمات ہے حدیث پاک کی اندر کہ وہ شقی اور بدبخت ہے جس کے سامنے میرا نام مبارک لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا تو آقا علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھنا یہ شقاوت ہے بدبختی ہے خیر سے محرومی ہے عجر سے محرومی ہے اور اگر وہ ارادتاً ایسا کر رہا ہے تو پھر تو اس کے ایمان کی کمزوری ہے جس کی ہر حال میں جس کا مدعوہ کرنے ضروری ہے بلا شبہ یہ بہت بڑی بدبختی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی محرومی ہے اور یہ بہت ہی بڑی محرومی کہ جس کے سامنے یہ بات موجود ہو کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرت سے درود بھیجا ہوگا تو وہ تو ایسا عالم ہوگا کہ جہاں پر سرکار علیہ السلام کی رحمت کا سایہ شفاعت کی امید ہر امت ہی رکھتا ہوگا اچھا اب یہ نہیں کہ ہم جمعے کے علاوہ درود نہ بھی پڑھیں یا کم پڑھیں تو جائے بات ایسا نہیں ہے پڑھتے رہیں لیکن جمعے کے روز جو ہے چونکہ افضلالیہوں میں اس روز جو درود شریف پڑھنے کی جو آمیت ہے جو فضیلت ہے میں چاہتا ہوں اس پر کلام فرمایے گی اس پر پہلے تو دیکھیں ایک ذات نہ سمجھ لیں شریعت کا قائدہ جو ہے قائدہ شریعت کا یہ ہے کہ اوقات فاضلہ میں نیک کاموں کی روحانیت نورانیت اور برکت اور زیادہ ہو جاتی ہے اوقات فاضلہ کا مطلب ہے فضیلت والے اوقات جن اوقات میں جن زمانوں میں جن دنوں میں کوئی فضیلت ہو جن کو اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فضیلت دی گئی ہو ان اوقات کے اندر جیسے شب قدر ہے شب قدر میں آئے بات کریں گے عبادت تو ویسے بھی آپ نے کرنی ہے لیکن شب قدر میں عبادت کریں گے تو وہ ہزار منوں کی عبادت سے بہتر اس کو قرار دے دیا گیا تو اسی طرح اوقات فاضلہ جو بھی ہیں ان کے اندر کوئی بھی نیک کام کیا جائے گا اس کی نورانیت روحانیت برکت بڑھ جائے گی کئی گناہ بڑھ جائے گی تو جمعہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جمعہ اوقات فاضلہ میں ہے کے نہیں جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا گیا ہے بلکہ حدیث میں اس کو افضل الایام قرار دیا گیا ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کا دن جو ہے جب افضل ترین دن ہے تو اس کے اندر کوئی بھی نیک کام کیا جائے گا اس کی روحانیت نورانیت برکت بڑھ جائے گی اور دروش شریف کے نیک کام ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے بلکہ تین دن سے ہم اسی بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ دروش شریف کتنی عالی عرفہ عبادت ہے بلکہ تو یہ دروش شریف جو ہے جمعہ کے دن جو پڑھا جائے گا تو کسرت سے پڑھیں یا کم پڑھیں ویسے تو کسرت سے ہی پڑھنا چاہیے جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹھا لیکن کم بھی پڑھیں گے تو جمعہ کے دن دروش شریف پڑھنا اس کی نورانیت برکت کی الگ ہی ایک شان ہے شریعت کے اس قائدے کی روح سے بھی اور اگر ہم نصوص کی طرف آئیں اس قائدے سے تنزل کر کے نیچے ہوتا رکھیں اگر بالفرض یہ قائدہ نہ بھی ہوتا تو بطور خاص جمعہ کے دن دروش شریف کے بارے میں احادیث بھی مروی ہیں احادیث میں بقاعدہ فضیلت بھی بیان کی گئی ہے سنونا نبی دعوت کی حدیث ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جمعہ تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن ہے پھر آگے یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام میں اس میں پیدا ہوئے نفقہ اس میں ہوگا نفقہ اولہ نفقہ آسانیہ وغیرہ کہ ذکر ہوا آگے اس کے اندر یہ فرمایا فَاَكْسِرُوا عَلَيَّ مِنَا صَلَاتِ فِيهِ تو اس میں مجھ پہ قصرت سے درود شریف پڑھو فَإِنَّا صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَتُنْ عَلَيَّ کیونکہ تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے جمعہ والے دن مجھ پہ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ درود شریف پڑھنے کا نہیں قصرت سے پڑھنے کا مطالبہ کون کر رہا ہے خود صاحبِ درود خود حضور جانے عالم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ کے محبوب کوئی بات فرمائیں ایک تو صرف ان کا فرمانا پھر فرمانا نہیں ہے قصرت سے کہہ رہے ہیں قصرت کا فرما رہے ہیں تو مسلمان جو بھی ان کا غلام ہے ان کا امت یہ ہے اس کو تو جو ہے وہ ویسے ہی ان کے حکم پہ تن مندھن قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے تو محبوب کریم علیہ السلام نہ بھی فرماتے تو بھی ہمارے لیے سعادت مندی اسی میں تھی خوشبختی اسی میں تھی کہ ہم ان پہ کسرت سے درود شریف پڑھتے اب تو یہ ہے کہ وہ فرما بھی رہے ہیں ان کا خدا بھی فرما رہے ہیں اور وہ خود بھی فرما رہے ہیں اور وہ بطور خاص جمعہ کا فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ کسرت سے اس دن میں درود شریف پڑھو اور آگے یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اس دن پڑھو گے تو مجھ پہ پیش بھی کیا جائے گا میرے سامنے حاضر کیا جائے گا یعنی خوشبختی ہے ہمارے لیے تو جو حاضرین ٹونڈ ارز کیا کہ حضور جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے ابھی تو آپ حیات ہیں جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر کیسے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو سرکال حیثہ تو سامنے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِيَنْ تَأْكُلَ عَجْسَادَ الْأَنبِيَا روایت میں یوں اور بات میں اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِيَ عَجْسَادَ الْأَنبِيَا کہ اللہ نے زمین پہ نبیوں کے اجسام کو حرام کر دیا ہے یعنی زمین نبیوں کے اجسام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی ان کے اجسام ان کے بدن مبارک زمین کے اندر بھی اسی طرح تروں تازہ رہتے ہیں جس طرح زمین کے اوپر تروں تازہ رہتے ہیں تو زمین کے اندر بھی وہ تروں تازہ اجسام کے ساتھ ہوتی ہے پیاری بات آلہ نگین انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے آنی تو ہے ان کو پہلا آنی آنے والا لیکن آنی دوسرا آن وہ عربی سے آن ایک آن والی ہے اس کے بعد دوبارہ ان کی روح مبارک لوٹا دی جاتی ہے اور آگے جو فرمائنا اوروں کی روح کتنی ہی لطیف ان کے اجسام پاک کی قبض آنی ہے کہ روح ویسے انسان کی لطیف ہوتی ہے اس کے جسم کے مقابلے میں لیکن جو انبیاء مرسلی علیہ السلام کا مبارک جسم ہے ان کا مبارک جم ساری کائنات کی روحیں مل جائیں تو ساری کائنات کی روحیں مل کے انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک اجسام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان کے اجسام بہرحال باقیوں کی روحوں سے بڑھ کر لطیف اور ان سے بڑھ کر ہیں ان سے افضل ہیں تو حضور جانی علیہ السلام نے خود یہ بات کلیر کر دیا حدیث کے اندر خود ہی فرما دیا کہ اللہ نے زمین پہ نبیوں کے اجسام کو حرام کر دیا یعنی وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے یہ حدیثیں مبارک تھی سنن نبی دعوت کی اور کتب حدیث کے اندر بھی ہے سنن نبی نے ماجہ کی ایک روایت ہے تو اس کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ کسرہ سے پڑھو دروسی جمعہ والے دن آگے اس کی وجہ بیان فرمای کہ کوئی جمعہ والے دن درود پڑھ کے فارغ نہیں ہوتا کہ اس کے فارغ ہونے سے پہلے پہلے فرشتے جو ہے اس کا درود مجھے پیش کر دیتی ہیں اسی طرح تبرانی کی ایک روایت ہے اس کے اندر فرمایا روشن دن اور روشن رات میں مجھ پہ کسرہ سے دروس نہیں پڑھو یعنی روشن دن سے مراد جمعہ اور روشن رات سے مراد شبہ جمعہ تو جمعہ کا درود اور شبہ جمعہ کا درود اس کے بارے میں تو خود حضور جانی عالم علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ کسرہ سے پڑھا جائے تو جمعہ کے دن کسرہ سے دروس ہی پڑھا جائے اور ایک اور دروس شریف کے والے سے پیاری بات اللہم شمزوزین سخاوی رحم اللہ نے القول البدی میں فرمائی انہ نے فرمایا کہ حضور جانی عالم علیہ السلام یہ آیت دروس جیسے آیت دروس کہا جاتا ہے یہ ستر مرتبہ پڑے اور اس کے بعد ستر مرتبہ کہے سل اللہ علیہ کا یا محمد تو فرشتہ کہے گا اے فلان اس کا نام لے کے کہ تجھ پہ اللہ رحمت نازل فرمائے تیری کوئی حاجت ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو یعنی حاجتیں پوری ہونے کا ایک مجرب وظیفہ انہوں نے ذکر کر دیا علامہ شمسوزین سخاوی رحم اللہ نے القول البدی میں جو خود بہت اونچے درجے کے محدث ہیں اور وہ محدث بھی اونچے درجے کے یعنی ایک تو ہوتا نا کہ کسی صوفی بزرگ نے کوئی بات لکھی ہوتی تو اگلے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو صوفیوں نے اپنے کشف بیان کی ہیں حدیث میں کا تو وہ علامہ سخاوی جیسے محدث یہ بات بیان کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کتنے اونچے درجے کا محدث یہ بات بیان کر رہا ہے تو اس بات کے اندر محدثین اور فوقہا کے ہاں بھی کوئی وزن ہے یہ بات وزن رکھتی ہے تو انہوں نے بیان فرمائیے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اسے یہ حاصل ہو سعادت کہ روضہ مقدسہ پہ حاضر ہو وہاں پڑے کیا بات ہے اور اگر وہاں حاضر نہیں ہو سکتا تو کوئی یہی سے تصور کر لے میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سن لو میری پکار آقا وہ تو دور نہیں ہے ان نبی اولا دور و نزدیک کے سننے والے وہ تو سنتے ہیں تو اگر کوئی یہی سے تصور کر لے روضہ مقدسہ کا اور آیت دور ستر بار پڑے اور اس کے بعد ستر مرتبہ صل اللہ علیہ کا یا محمد یا صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ عرض کرے تو امید یہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی اپنی خاص رحمت نادل فرمایا گا اور یہ فضیلت اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے بھی یہ حاصل ہو بہت اچھی بات ہے اچھے میں پیغام کی صورت میں صاحب سے یہ چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تفریع تباہ کے طور پر یا ہمارے ایک کوئی جملہ ہوتا ہے وہ تقیہ کلام بن جاتا ہے یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا حصہ نظر آتی ہیں اگر ان کی جگہ دروی شریف آ جائے تو میں چاہتا ہوں یہ پیغام کی صورت میں ایک چلا جائے گا ممکن ہے بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے جی بلکل ایسے ہونا چاہیے یہ ہمیں معمول میں اس کو لانا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کا نام مبارک جب بھی آئے درود پڑھیں اور کوئی بھی حاجت ہو درود پاک پڑھیں کوئی چیز بھول جائیں درود پاک پڑھیں اور حدیث میں ذکر بھی ہے تو اس کے لئے میں عرض یہ کروں گا کہ اللہ کا قرب اللہ کی عبادت کے ذریعے سے ہے بے شک اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب درود پاک کے ذریعے سے سبحان اللہ لہٰذا اللہ کی عبادت اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام ان دونوں چیزوں کو اپنے معمول میں یوں شامل کر لیجئے کہ ہمیں اللہ کا بھی قرب نصیب ہو جائے اور آقا علیہ السلام کا بھی قرب نصیب ہو جائے ویسی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ دا کروں گا ویسی صاحب آپ تشریف لائے ناظرین محترم یہ تینوں پریڈیمز ہیں وہ اس لئے پیش کیے گئے کہ ظاہر شابان المعظم کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ شابان المعظم کے آغاز ہونے کے بعد اور اس کے حوالے سے مختلف جہاد پر بات ہوئی صرف اس لئے کہ ہم آج ہی سے اس بات کا تحقیہ کر لیں کہ شابان و شاہری سرکار نفروہ میرا مہینہ ہے یہ شابان جو ہے تو سرکار کے مہینے میں سرکار پر درود شریف پڑھتے رہیں جتنی زیادہ تعداد میں پڑھیں گے اتنا آپ کے لئے عجر و ثواب ہے دنیاوی عجر و ثواب بھی ہے اخروی اس کے سمراد بھی ہیں اسی پیغام کے ساتھ اپنے محضبان محمد رئی سحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے